کبھی کسی دکان سے چکن خریدنے جانا ہوا تو گوھر کیجئے گا کہ جب مالک دکان پنجرے سے کسی مرگی کو گردن سے پکڑ کر باہر نکالتا ہے تو وہ چیختی ہے چلاتی ہے چہرے پر سپاٹ سے تاثرات لیے وہ شخص بہت سکون سے اس مرگی کی گردن پر چھوری چلا دیتا ہے اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے ڈرم میں پھینک دیتا ہے پنجرے میں موجود باقی مرگیوں کے سامنے یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے لیکن ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اسی طرح بیٹی رہتی ہیں اگر کوئی دانا چگ رہی ہیں تو وہ دانا چگتی رہتی ہیں کوئی بیٹی ہے تو وہ بیٹی ہی ہے کوئی لیٹی ہے تو وہ لیٹی ہوتی ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے پنجرے میں اب سے چند لمحے پہلے ایک زندہ وجود تھا جو اب موت کا ذائقہ چک چکا ہے اور ان کا اپنا انجام بھی نوشہ دیوار ہے ہو سکتا ہے شام یا کل تک جلد ہی انہوں نے بھی اسی طرح موت کا گلے لگانا ہے لیکن ان کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آتا چلیں وہ تو جانور ہے اکل و شعور نہیں رکھتے ہم تو انسان ہیں پھر ہمیں اور ان پنجرے میں بیٹی مرگیوں میں کیوں کوئی فرق نہیں کیا ہم روزانہ اپنے اردگرد اٹھتے جنازے نہیں دیکھتے کیا ہم اپنے ہی پیاروں کو مٹی کی چادر اٹھتے نہیں دیکھتے کیا ہمیں نہیں علم کے ہمارا انجام نوشہ دیوار ہے کیا ہم نہیں جانتے جلد یا بددیر ہم سب کو موت کا ذائقہ چکنا ہے پھر کیوں ہم سب کی زندگیوں میں تبدیل یا نہیں آتی پھر کیوں ہم جھوٹ بولنا حرام کھانا دل توڑنا مکروہ فریب والی انداز زندگی چھوڑ دیتے بے شک موت سب سے بڑی حقیقت ہے خود کو یاد دہانی کرواتے رہا کریں ہفتے میں ایک دل لازمی قبرستان جایا کریں تاکہ اپنے انجام سے باخبر رہیں